اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم عاصف اسلامی ٹی وی کے پیارے دوستوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے بائیوں اور میری پیارے بہنوں محرم کا مہینہ جاری و ساری ہے اور آج میں آپ کے ساتھ بارہ محرم کے دن کا ایک بہت ہی طاقتور عمل شیئر کروں گا یہ وظیفہ بالحصوص میرے ان بہن بائیوں کے لیے ہے جن کی اولاد نافرمان ہو چکی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد فرما بردار ہو جائے اور اس کے علاوہ اس وظیفے کا آپ کو ایک اور بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو زمینی اور آسمانی آفاظ سے محفوظ رکھے گا اور بالحصوص نظر بد سے ہمیشہ آپ کی اولاد کی حفاظت ہوگی چینل پر نے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گینٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹفکیشن پر کلک کر دے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے جزاک اللہ میرے پیارے بائیوں اور میری پیاری بہنوں بارہ محرم کے دن پورا دن آپ کے پاس ہے پورے دن میں کسی بھی وقت آپ یہ عمل کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ یہ عمل یہ وظیفہ نمازِ اثر کے بعد کرتے ہیں تو اس کا اور زیادہ اثر ہوگا اور زیادہ فائدہ ہوگا آپ نے کوئی بھی میٹھی چیز لے لینی ہے تھوڑی سی چینی لے لیں یا اس کے علاوہ جو بھی آپ کے گھر میں میٹھی چیز موجود ہو اس چیز کو آپ نے لے لینا ہے اور تنہائی میں بیٹھ جانا ہے اور ذہر میں یہی تصور رکھنا ہے کہ اے میرے پروردگار میں تیرے ناموں کا وظیفہ پڑھنے لگی ہوں یا پڑھنے لگا ہوں تو اپنے ان ناموں کی برکت سے میری اولاد کو نیک اور فرمبردار بنا دے پیارے بائیوں اور پیاری بہنوں اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں آپ ہر بچے کے لیے یہ عمل کر سکتے ہیں بچوں کے لیے یہ عمل کریں یا بچیوں کے لیے یہ عمل کریں اس کا اثر اس کا فائدہ آپ کو ضرور ہوگا تو آپ نے جب تنہائی میں بیٹھ جانا ہے تو سب سے پہلے آپ نے اپنے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تین مرتبہ درود پاک کا نظرانہ پیش کرنا ہے پیارے بائیوں اور پیاری بہنوں آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے جو درود ہم نماز میں پڑھتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے تین سو مرتبہ یعنی کہ تین تصویہ اللہ تعالیٰ کے ان دو ناموں کی پڑھنی ہے ایک اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے یہ اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں ان دو ناموں کی آپ نے تین تصویہ پڑھنی ہے اور یاد رہے کہ ان دونوں ناموں کو آپ نے اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے یہ ایک ہو گیا یہ دو ہو گئے اس طریقے سے آپ نے ان دونوں ناموں کو تین سو مرتبہ پڑھنا ہے جب آپ تین سو مرتبہ اللہ تعالیٰ کی یہ دونوں نام پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر تین مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھ کر جو میٹھی چیز آپ نے اپنے سامنے رکھی ہوگی اس پر آپ نے دم کر دینا ہے اور وہ چیز آپ نے اپنے بچے کو کھلا دینی ہے انشاءاللہ اس ایک دن کے عمل سے ہی آپ کا بچہ آپ کا فرمبردار ہو جائے گا اس کا دوسرا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ کا بچہ نظرِ بد کا شکار ہو چکا ہے اب نظرِ بد کی بھی کچھ علامات ہوتی ہیں اچانک بخار کا ہو جانا کاروبار بند ہو جانا یا اچانک بچے کا رونا شروع ہو جانا زد کرنا یہ تمام نظرِ بد کی علامات ہیں اگر آپ ایسا کچھ محسوس کریں کہ آپ کا بچہ نظرِ بد کا شکار ہو چکا ہے تو آپ نے صرف سات مرتبہ اللہ تعالیٰ کے یہ نام پڑھنا ہے یا بررو اور بچے پر دم کر دینا ہے انشاءاللہ اسی وقت نظرِ بد کا اثر زائل ہو جائے گا ختم ہو جائے گا پیارے بھائیو اور پیاری بہنو یہ ضروری نہیں کہ اس وظیفے کو آپ نے صرف محرم کے مہینے میں ہی پڑھنا ہے آپ کو جب بھی اس وظیفے کی ضرورت پڑھے آپ یہ محسوس کریں کہ آپ کی اولاد نافرمان ہو چکی ہے تو آپ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں اور جب بھی یہ محسوس کریں کہ آپ کا بچہ نظرِ بد کا شکار ہو چکا ہے تو اسی وقت اللہ تعالیٰ کے یہ نام یا بررو اس کو سات مرتبہ پڑھیں اور بچے پر دم کر دے انشاءاللہ اسی وقت نظرِ بد ختم ہو جائے گی تو میرے ایسے بھائی میری ایسی بہنیں جن کی اولاد نافرمان ہو چکی ہے ان کے لیے یہ عمل ایک تحفہ ہے وہ اس عمل کو ضرور کریں ازمائش کے طور پر مت کریں بلکہ یقین کے طور پر کریں کہ میں یہ عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں اور اللہ رب العزت یقیناً میری اولاد کو فرما بردار بنا دے گا اسے خدایت عطا کرے گا تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار بن جائے گی آپ کی ہر بات کو مانے گی تو ایسے بھائی ایسی بہنیں جن کی اولاد نافرمان ہیں وہ اس عمل کو ضرور کریں اور صدقے جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ